آج ہماری ایڈاب ایلسٹریٹر میں کلاس نمبر سکس ہے اور اس میں ہم پین ٹول اور اس کے ساتھ باقی کے ٹولز کے مطلق سیکھیں گے ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بہو بھی جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شکیل انجم کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لرن وید انجم یور آن لائن لرننگ سورس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو کلک کر کے آل کی آپشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہماری ایڈاب ایلسٹریٹر کی چھٹی کلاس ہے ٹیوٹوریل نمبر سکس ہے اور اس میں ہم پین ٹول اور اس کے ساتھ اینکر پوائنٹ ٹول ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور پھر اینکر پوائنٹ ٹول کے بارے میں سیکھیں گے ہم نے اپنی پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے یہ کچھ بیسک شیپس بنائی تھی کس کو سیکھنے کے لیے ہمارا جو ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول ہے یہاں پر آج ہم فوکس کر رہے ہیں پین ٹول پہ باقی کے یہ ٹولز رہتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے لیکن جتنے ایکسپرٹس نے اپنے ٹیوٹوریل بنا رکھے ہیں یا جو فوکس کیا جاتا ہے ان دو ٹولز کے بعد وہ پین ٹول پہ کیا جاتا ہے تو پین ٹول کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اگر میں یہاں سے زون کرتا ہوں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک انکر پوائنٹ بن گیا اور انکر پوائنٹ پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں میں جیسے ہی اس سے آگے پچھے کہیں موو کرتا ہوں میں کہیں کلک نہیں کر رہا تو یہاں پر آپ کو یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہماری لائن کس سمت میں آئے گی جہاں میں کلک کروں گا وہیں پر اس کا دوسرا انکر پوائنٹ بنے گا مثال کے طور پر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ دوسرا انکر پوائنٹ ہے اور یہ سارے کا سارا کیا اس کا پاتھ ہے اسی طرح میں اس کے بالکل یہاں پر آتا ہوں ایکول اور یہاں پر اس طرح سے کلک کر دیتا ہوں تو یہ میں ایک زگ زگ بنا رہا ہوں آپ کے لئے یہ اس کا ایک بہیوئر ہے ہمارے پینٹ ٹول کا کہ ہم اس طرح سے زگ زگ بنا سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ پر کلک کر کے پھر چھوٹ دینے بے شک ماؤس کو اور پھر کہیں پہ بھی جا کے ہم کلک کریں گے وہ اگلا اس کا انکر پوائنٹ بن جائے گا میں نے اسکیپ دبا دیا اور میرا جو پینٹ ٹول تھا اس کے ساتھ وہ جو گائیڈ لائن تھی اس نے اس کو یہاں پر چھوٹ دیا یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک زگ زگ آ چکی ہے اس کے بعد دوسرا جو اس کا بہیوئر ہے وہ کچھ ریکٹینگل ٹائپ ایک زگ زگ میں گر بناوں تو میں اس کے بلکل سٹریٹ آکے کلک کرتا ہوں پھر اس کے بلکل یہ گائیڈ لائن ہمیں بلکل سٹریٹ آنے میں ہیلپ بھی کرتی ہے یہاں آپ شفٹ بٹن دبائیں تو بلکل آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ اس طرح سے نیکس جا کے اس طرح سے ہم ایک یہ زگ زگ ہم نے بنائی پینٹ ٹول کی مدد سے اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے کرو کرو میں جیسے یہ بلکل سیمپل تھا ایک کلک کرنے کے بعد جا کے دوسری جگہ کلک کر رہے ہیں اور وہاں پہ انکر پوائنٹ آ رہا ہے لیکن ابھی جو میں ایک ویو بنا رہا ہوں اس میں میں نے ایک کلک کر کے پھر دوسرا کلک جب کرنا ہے پھر چھوڑنا نہیں سیکنڈ کلک کر دیا اب میں اس کو چھوڑ نہیں رہا اب اپنی کلک کو بلکہ کلک کو پریس کر کے میں اس کو موو کر رہا ہوں اور جس طرح سے میں اس کو موو کر رہا ہوں یہ اس کے ہینڈل ساتھ بن رہے ہیں دو یہ جو اس کے ساتھ آگے پیچھے موو ہو رہے ہیں دو یہ گول سے یہ اس کے ہینڈلز ہیں تو یہ ہمارا جو پاتھ ہے ساتھ اوپر وہ بھی اپیئر ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سٹروک ہے وہ کس طرح سے بنے گا تو میں یہاں پہ اس کو اب چھوڑتا ہوں تو یہ ہماری ایک کرو ٹائپ بن گئی ہے اسی طرح اب یہ جو پچھلا اس کا کرو بن ہے اگر میں اپنے پین ٹول کو آگے لے کے جاتا ہوں تو یہ بلکل اس کے اپوزیٹ مجھے ایک اینگل فرام کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی لینٹ پہ جا کے اس کو دیکھیں تو اس کے بلکل اپوزیٹ ریفلیکٹ کر کے یہ ہمیں اینگل دے رہا ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا نیکس اور سیکنڈ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اب دوبارہ میں کلک کروں گا دیکھیں فرسٹ میں کلک کر کے مجھے اینگل دینا پڑا دوسرے میں وہ مجھے دے رہا تھا ساتھ میں اب میں دوبارہ کلک کروں گا تھوڑا رونگ کلک ہو گیا ہے تو یہ اب دوبارہ سے مجھے اس کو اینگل کے لیے ڈائریکشن دینی پڑے گی اپنے ساتھ اسی طرح میں نیکسٹ کلک کرتا ہوں اور کچھ اس طرح سے ہم ایک ویو ٹائپ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو زیادہ ایکوریٹ چاہیے ہوگی ویو تو آپ اس میں یہاں سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے ساتھ یہ جو انکر پوائنٹس ہیں ان پہ آکے اس کو بہتر کر سکتے ہیں جیسے لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ میں اگر یہاں سے پکڑ کے اس کو آگے پیچھے موو کرتا ہوں تو یہ اس کے ہینڈلز پلس ہماری جو سٹروک ہے وہ اس اینگل پہ موو کر رہا ہے یہ جو ہینڈلز ہیں ان کو پکڑ کے بھی ہم اس طرح سے اپنا جو سٹروک ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی پلس کو اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو پین ٹول کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے اسی پین ٹول کو لیتے ہوئے میں کلک کرتا ہوں سیکنڈ کلک کرتا ہوں تھرٹ جسٹ یہ ہے آپ کی انڈرسٹیننگ کے لیے میں جیدر جیدر کلک کر رہا ہوں وہاں وہاں پہ کیا بن رہے ہیں اس کے انکر پوائنٹس بن رہے ہیں تو جیسے ہی میں اس کے فرس پوائنٹ پہ آیا ہوں جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو جیسے ہی میں یہاں پر اپنے پوائنٹر کو لے کے آتا ہوں اپنے پین ٹول کو تو پین ٹول کے ساتھ ایک سرکل یہاں پہ اپیئر ہو رہا اور یہ سرکل بتا رہا ہے کہ آپ کی شیپ کلوز ہو رہی ہے اب میں اس میں اگر فیلنگ کرتا ہوں یہاں سے تو وہ فیلنگ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ہے اس کو ہم ایک لائن را کر کے بھی انڈرسٹینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس شیپ پہ بھی اپلائے کرتے ہیں اگر میں یہاں سے ایک لائن لے لیتا ہوں ایک کلک کرتا ہوں اور شیفٹ پریس کر کے بالکل اس کے یہاں پہ آکے کلک کرتا ہوں اور اسکیپ پریس کر دیتا ہوں اپنے کی بورڈ سے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ایک انکر پوائنٹ ہے اور یہ دو ہی انکر پوائنٹ ہیں یہاں پر اب اگر میں یہاں سے بے شک اس کو لے لوں اور اس کے اندر اگر میں کچھ تبدیلی کرنا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح سے موگ ہوگا آگے پیچھے اسی کے ذریعے ہم ان دونوں کو بھی ایڈ انکر پوائنٹ ٹول اور ڈلیٹ انکر پوائنٹ ٹول دونوں کو سمجھتے ہیں ایڈ انکر پوائنٹ پہ میں کلک کرتا ہوں ایک یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب اس کے مزید دو انکر پوائنٹس ہو گئے ایک دو تین اور یہ چار یہاں سے میں اگر ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک اس کا کنورٹ سیلیکٹیڈ انکر پوائنٹس ٹو سمووٹ اور یہ ہے کنورٹ سیلیکٹیڈ انکر پوائنٹس ٹو کارنر تو کارنر بھی بن سکتے ہیں اس کے اور سمووٹلی بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک ہمارا اس طرح سے کرو ٹائپ بن گیا فیلنگ میں یہاں سے ہتم کرتا ہوں ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہاں سے ایک اور انکر پوائنٹ ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اگر میں یہاں سے یہ ٹول لیتا ہوں یہ کلک کر دیتا ہوں اور اب میں اس کی بجائے یہ کارنر والا کر دیتا ہوں یہ تھا ہمارا سمووٹ والا اور میں کارنر پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا بنے تو یہ ہم نے دونوں انکر پوائنٹ ایڈ کیے تھے یہ ہم نے ایڈ کیے تھے ڈیلیٹ میں اگر کرتا ہوں اس کو بھی تو دیکھیں یہ اپنی اصلی حالت میں چلا گیا اور اس کو بھی کلک کرتا ہوں تو یہ واپس اپنی شیپ میں چلا گیا اسی طرح یہ ہمارے یہاں پر بھی کچھ انکر پوائنٹس ہیں ان کو اگر میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اسے کلک کرتا ہوں یہ شیپ آگئی ہے یہ ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ اور اسی طرح سے اگر یہ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ شیپ ہماری بن چکی ہے اس کے برعکس اگر ہم یہ والا لیتے ہیں یہاں سے سموت اور یہاں پہ آلریڈی وہ سلیکٹ تھا تو اس نے کر دی ہے اس کو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس انکر پوائنٹ کو اور یہاں سے سموت پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی ہماری ٹھیک ہے اور یہ اس کے چار انکر پوائنٹس ہیں اگر میں یہاں سے انہیں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو مزید یہ کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی اب ہمارا ایک ہے انکر پوائنٹ ٹول یہ والا تو اس کو میں ایک لیو بناتا ہوں اس کو ہم رہنے دیتے ہیں لیو بناتا ہوں آپ کو یاد ہوگا یہ جو پچھلی ہماری تھی یہ ڈرائنگ جو ہم نے بنائی تھی تو یہ والا لیو جو تھا یہ میں نے اسی طریقہ سے بنایا تھا ایک میں نے ایلیپس لی تھی اس کو ڈراغ کیا تھا کلر ہم یہ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس انکر پوائنٹ ٹول کو لے لیں گی یہ ٹھیک ہے یہاں سے ڈرائیکٹ اس پوائنٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہو گیا اور اس پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ اس طرح ہو گیا تو اس طرح ہم نے لیو بنایا تھا اور اگر ہم اسے تھوڑا کر بھی رکھنا چاہیں تو اس طرح بھی یہ ایزا لیو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ان کے استعمال ہو گئے اس کے یہ سارے کے سارے اب پینٹ ٹول کا ایک اور بھی ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم دے لیتے ہیں دی ڈراؤپ ہم نے کلک بنایا تھا یہ دیکھیں ڈراؤپ ٹھیک ہے تو یہ دونوں سائیڈوں سے وہ مطلب کے ایکول ہے دونوں سائیڈوں سے تو ہم کچھ اس قسم کی شیپ اگر بنانی ہو کبھی ہم نے تو وہاں پہ پینٹ ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا رولر آئے آن نہیں ہے دونوں سائیڈوں سے تو ویو میں جائیں گے اور رولر کو ہم شو کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں ایک گائیڈ لائن لے لیتا ہوں یہ اس طرح سے یہاں سے پینٹ ٹول لیتے ہیں ہم اور میں ذرا زون کر لیتا ہوں ایک اس پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں ایک ادھر کر دیا اور کچھ اس طرح سے کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا میرا حیال ہے کہ یہ کچھ اس طرح کریں گے تو اب اس کے میں سٹروک کو کلر دے لیتا ہوں کیونکہ سٹروک کو کلر دینا لازمی ہے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے یہاں سے رائٹ کلک کریں گے ہم اور ٹرانسفارم کے اندر یہ ریفلیکٹ کی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے کہاں پہ رائٹ کلک کیا ٹرانسفارم کے اندر ریفلیکٹ پہ گئے اور یہاں پہ پری ویو دیکھیں تو کچھ اس طرح سے یہ ہو رہا ہے ہوریزنٹلی بھی ہوتا ہے لیکن مجھے ورٹیکل ہی چاہیے یہ ٹھیک ہے تو ہوریزنٹلی میں کرتا دوں یہاں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے فیلال ہم ورٹیکل ہی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کاپی کر دو اس کی مجھے اور اب جو کاپی ہے اس کو میں یہاں سے کچھ اس طرح سے بوف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں زوم آؤٹ کر کے یہ جو ہماری گائیڈ لائن ہے اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیتا ہوں اب ہمیں اس کے اندر اگر میں فیلنگ کروں تو یہ پوری شیپ میں نہیں ہوگی یہ ہاک شیپ میں ہوگی پوری شیپ ہمیں بنانی پڑے گی فیلنگ کرنے کے لیے دیکھیں پہلے ہم نے گروپ کرنا دیکھا تھا گروپ میں کیا ہوتا ہے بہت سارے اوبجیکٹ جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں جو پچھلی کلاس تھی ہماری ٹھیک ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں لیکن اس میں گروپنگ ایک نہیں ہوتی بلکہ ایک شیپ ہی بن جاتی ہے میں نے اس کو ایک کرنا ہے بالکل اگزیکٹ آپس میں جوڑنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے اتنے حصے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس اس کے دو اینکر پوائنٹس ہیں میں اس کو ان کی ایوریج نکال دی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ والا ٹول نہیں لینا ہم نے سیلیکشن ٹول لیں گے تو یہ ساری اپس میں گٹ مٹ ہو جائے گی ہمیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کی ایوریج نکال لینی ہے وہ کہہ رہا ورٹیکلی آپ نے اس کی ایوریج نکال دی ہے یا ہوریزنٹلی میں کہتا ہوں بوت نکالو اور یہ ان دونوں کو اس نے اپس میں ایوریج کر کے لے آیا اب میں اس کو جوائن کر دوں گا یہاں سے تو یہ ہماری شیپ یہاں سے جڑ گئی ہے ایک سائیڈ ہم نے جوڑ لی اب یہ دوسری سائیڈ ہے تو سیم یہاں پر بھی میں نے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے اتنے حصے کو سلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور میں نے کہنا ہے ایوریج نکال دو مجھے یہ آگئی اور اب میں کہتا ہوں کہ اس کو جوائن کر دو یہاں سے میں اس کو لیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے یہ ہم لے لیتے ہیں میرے حال یہ ذرا رونگ ہو گیا زوم آؤٹ کرتے ہیں نہیں کچھ بہتر نہیں ہوا اب اس کو یہاں سے پکڑ کے جیک ہینچ لیتے ہیں تو یہاں سے میں اس کے اندر ریڈ کلر کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ہمارا ایک ڈراب بن کے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ پریکٹس کریں گے زیادہ بہتر ہوگا ہمارا چونکہ لیکچر کا ٹائم انکریز ہو جاتا ہے آج تو لیکچر لمبا ہو گیا ہے میرے حال ہے کافی آج کے لیے اتنا اس سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں پین ٹول کا ابھی پار ٹو باقی ہے باقی کی چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے یوٹیوب والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اجازت دیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی